بجرنگ پرجاپتی بھائی وینود سنگھ جی سکھتیاست کے ایک مہان یودھا ہے بھائی وینود سنگھ گرو گووین سنگھ کی سینہ میں شامل تھے اور پھر انہوں نے مہانتم یودھا بندہ سنگھ بہادر جی کے ساتھ بھی کئی یودھوں میں بھاگ لیا اور انہوں نے وجہ پراب کی مانا جاتا ہے کہ کچھ سمیے بعد بندہ سنگھ بہادر کے ساتھ ان کا بیواد ہو گیا یہی سے انہوں نے اپنی راہ الگ پکڑ لی باوجود اس کے انہوں نے سکھوں کی کلیان اور رکشہ کے لیے ہتھیار کبھی نہیں چھوڑے اور مغلوں کے ساتھ ہوئے ایک یودھ میں شہید ہو گئے آئیے ایسے میں اکالی بابا بینود سنگھ نیہنگ کے یوگدان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھائی بینود سنگھ جی کی پہلی پہچان سکھوں کے دوسرے گروشری انگت دیو جی کے ونشج کے روپ میں ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ دشم پتا گرو گوبند سنگھ جی کی سینہ کے ایک بہادر سینک تھے یہ سترہ سو آٹھ اسوی کے دوران گروش ساہیب کی ناندیڑ ٹکڑی میں شامل تھے کچھ سمیے بعد بینود سنگھ جی گروش ساہیب کے سب سے وشواس پاتر یودھا بندہ سنگھ بہادر جی کے سلاکار بن گئے اور ناندیڑ سے پنجاب آ گئے دھیرے دھیرے بھائی بندہ سنگھ بہادر جی کے کافی قریب آ گئے جس وجہ سے بندہ سنگھ بہادر ان پر کافی نر بھر رہنے لگے یدی نیتی ہو یا کاری پرنالی سے جڑا کوئی کاری ہے وہ ہر چیز کے لیے بینود سنگھ جی کی سلاح لیتے تھے چیزوں کو لے کر ان کی دماغی قابلیت تو ان کی سجھاؤں سے ثابت ہو گئی مگر ان کی بہادری و بیرتا کا پتا یودھ کے میدان میں چلا بھائی بینود سنگھ بندہ سنگھ بہادر دوارا لڑی گئی لگ بگ ہر جنگ میں ان کے ساتھ رہے یودھ میں بھائے ہر بار بائی طرف سے سینک ٹکڑی کا نیترہ تو کرتے تھے سال سترہ سو دس میں جب سرہند کی جنگ ہوئی تو اس میں بھی ان کی بھاگے داری رہی دربھاگے وش خالسہ سینہ اس یودھ میں وزیر خان کی فوج کے آگے ٹک نہیں پائی اس بات کا ذکر آپ کو ایتحاسی گرند مہان کوش میں مل جائے گا جسے خان سنگھ نابہ دوارا لکھا گیا ہے بھائی بینود سنگھ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے نیہنگ پرمپرا کے تحت انہیں پہلے نیہنگ دل کا جتھدار نیفت کیا گیا اس دل کو گروہ گوبین سنگھ جی کی سینہ منا جاتا تھا گروہ گوبین سنگھ جی دوارا جب بندہ سنگھ بہادر جی کو حکم زاری کیا گیا کہ وہ سکھ پانت کی سمپون بھاگ دوڑ پانچ الگ الگ کابل سکھوں کو دے دیں تو ان سنگھوں میں سب سے پہلا نام بھائی بینود سنگھ جی کا تھا یہ ایک بڑے سممان کی بات تھی انہوں نے اس جمع داری کو گروہ کا شروعہ سمجھ کر لیا ایک لمبے سمجھ تک وہ سکھ پانت کے لیے پرتنشیل رہے اور نیرنتر یدھوں میں حصہ لیتے رہے اسی بیچ بینود سنگھ جی کا بیٹا کاحن سنگھ بھی بڑھا ہو گیا وہ پانت سے سمبندیت کاریوں میں بینود سنگھ جی کا ہاتھ بٹانے لگا مگر کچھ سمی پسچات بینود سنگھ اور بندہ بہادر کے بیچ آپسی سہمتی کا عباہ ہونے لگا نتیجتن ان کے بیچ ایک دوری بن گئی جو لگاتار بڑھتی چلی گئی سکھوں کے آپسی رشتوں میں پیدا ہوئے اس مطبید کے بارے میں مغل شاسکوں کو بھی پتا چل گیا انہوں نے اسے ایک موقع کی طرح استعمال کیا انہوں نے سوچا کہ یہی افسر ہے جب وہیں سکھوں کو دو حصوں میں باٹ کر ان کی طاقت کو کم کر سکتے ہیں گرو گوبند سنگھ جی کے چاروں پتر جنگ میں شہید ہو گئے تھے ان میں سے دو بڑے بیٹے چمکور کی لڑائی میں شہید ہو گئے جبکہ چھوٹے بیٹے کو سرہند میں وزیر خان نے زندہ دیوار میں چینوا دیا تھا اس کے چلتے گرو ساہیب کی پتنی ماتا سندری نے ایک بچے کو گود لیا تھا اس سمیں پنتھ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس گود لیے بچے کو پنتھ کا اترادکاری بننے نہیں دینا چاہتے تھے بینود سنگھ کو شنگ کاتھی کی بندہ سنگھ بہادر اسی سوچ کا شکار ہیں اس لیے بینود سنگھ اور ان کے بیٹے کان سنگھ نے بندہ بہادر پر نظر رکھنی شروع کر دی انہیں شک تھا کہ بندہ بہادر خالصہ سینہ کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر خود کو گیاروہ گرو بنانے کی سوچ رہے ہیں اس سے پہلے دشم گرو گوبند سنگھ جی نے جانے سے پہلے گرو کی پدوی ان کے لکھت گرو گرنت صاحب کو دے دی تھی وہیں دوسری اور سکھوں کے بیچ نرنتر بڑھتی سدوری کو مگل شانسکو نے بھاپ لیا اور انہوں نے اس خبر کو پنجاب اور دلی میں موجود سکھوں میں پھیلا دیا بندہ سنگھ بہادر کے وچاروں کو جاننے کے بعد کان سنگھ کا ان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا اس کے چلتے انہوں نے بندہ بہادر کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ خالصہ سینہ کی دھیروں سینے کو سمیت پرتھک ہو گئے ادھر بینود سنگھ کا بندہ بہادر کے ساتھ آپسی متبہد جاری رہا آخرکار گرداس ننگل میں گھیرہ بندی کے دوران بینود سنگھ نے فیصلہ لیا کہ اب وہ بندہ بہادر کا ساتھ نہیں دے سکتے اور یہیں سے خالصہ سینہ دو حصوں میں بٹ گئی جو سینک بینود سنگھ جی کے ساتھ تھے انہیں ٹٹ خالصہ نام دیا گیا جبکی بندہ سنگھ بہادر کی فوج کو بندہ ہی خالصہ نام ملا آگے چل کر یہ دونوں سنگھٹن پھر سے آمنے سامنے ہوئے جب ہری مندر صاحب کا کاریبار سمحالنے کی بات آئی اس دوران بابا دیپ سنگھ جی نے فیصلہ کر ٹٹ خالصہ کو ہری مندر صاحب سوپا تھا ٹٹ خالصہ کے مخی بینود سنگھ جی کی مرتیو مغل سینہ کے ساتھ ایک ید کے دوران ہوئی تھی اٹھاروی اور انیسوی صدی کے اتحاسکار مانتے کی بینود سنگھ جی دوارا سکھ پنت کے لیے کیے گئے کاریاں سرہانیے تھی حالانکہ آدمی کی یک کے کچھ اتحاسکار اس بات سے کوئی اتفاق نہیں رکھتے اور وہے اس دھارنا سے بھی سہمت نہیں ہے آشا کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی انہیں ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل شبدبان کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے اپنے سجھاو کیا ہے بھائی بینود سنگھ کے بارے میں آپ کے اپنے سجھاو کیا ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار جائے ہند جائے بھارت